بار ایسوسیشن کبیر والا میر لائر گرینڈ الائنس ایک بار پھر انچی پرواز پر حضب اقتدار کے جنٹ سیکٹری اور وائس آف لائرز کے سربراہ سردار شوکت علی ڈوگر نے اپنے ساتھیوں سمیت لائر گرینڈ الائنس میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے جس سے آنے والے الیکشن دوہزار بیس کا رزل وقت سے پہلے ہی منظر ایام پر آ چکا ہے اس سلسلے میں لائر گرینڈ الائنس کے سربراہان نے مقامی ریسٹرینٹ میں ایک پر تکلف ڈینر کا احتمام کیا جس میں کبیر والا بار ایسوسیشن کے دیگر گروپ لیڈران نے شرکت کی قبل ازی لائر گرینڈ الائنس کے چیف نے گروپ میں شمولیت اختیار کرنے والے ممبران کا بھرپور استقبال کیا اور انہیں پھولوں کے ہار پہنائے گئے گروپ لیڈران کا کہنا تھا کہ الیکشن دوہزار بیس میں کبیر والا کا رزلٹ اس بار منفرد ہوگا ان کا کہنا تھا کہ مزید دوست ہم سے رابطے میں ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اس بار موجودہ سٹرینٹ میں اضافہ ہوگا اور بہت سے نئے دوست ہم سے آمیل میں سردار غلام اپنا سردار شوکت علی ڈوگر صاحب کو گرینڈ الائرز الائنس میں شمولیت پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور تمام آنے والے گروپ کے ہیڈز جناب ینگ لائرز فورم کے صدر اصل محمود رامی صاحب چیف رو سلطان احمد خان اور جسٹس لائرز فورم کے صدر جناب چودری علام صفح علق صاحب جناب پروفیشنل لائرز فورم کے صدر مار امتیاز سسرانہ صاحب اور فرینڈز لائرز فورم کے صدر حاجی غزنفر سمیجہ صاحب اور تمام دوستوں کو سردار شوکت علی ڈوگر کا شمولیت پر ہم سب کی طرف سے آپ کو ویلکم الائنس میں شمولیت پر آپ کو ویلکم کرتے ہیں جیسا کہ ابھی بتا گیا کہ سردار شوکت علی ڈوگر صاحب اس گرینڈ الائنس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہوئے ہیں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ڈوگر صاحب ایک دو تین چار کی بات نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں ڈوگر صاحب آئے ہیں تو ایک لاکھ ڈوگر آیا ہے جیسے لاکھوں میں یہ کہتے ہیں نا یہ لاکھوں میں ایک اور ڈوگر صاحب کے آنے سے ہمارے اس الائنس کا ماشاءاللہ قد بڑا ہے ہمیں فقر ہے یہ اس وقت جو ہے ہماری بار کے جنٹ سیٹری ہیں یہ ڈوگر صاحب نہیں آئے میں سمجھتا ہوں کہ بار کی ایزیکٹیف کا ایک حصہ آپ کے ساتھ مل گیا کے کہ تم ادھر ادھر کی نباد کر یہ بتا کافلہ کیوں لٹا تم ادھر ادھر کی نباد کر یہ بتا کافلہ کیوں لٹا ہمیں رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے مختصر یہ ہے کہ آج میں دوہزار چھے سے وائی الف میں ینگ لائر فورم کا حصہ تھا دوہزار اٹھارہ تک وہ کہتے ہیں کسی سے بھول ہو جاتی ہے اور صبح کا بھولا شام کو واپس آجائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دوں کہ میں اپنوں کو چھوڑ کر غیروں میں گیا تھا آج میں اپنوں میں واپس آگیا اور پھر اس وقت میں بطور چیئرمن وائس آف لائرز کبیر والا گروپ کا چیئرمن ہوں اور اپنے ساتھیوں سمیت ملک عبدالغفار خوکر اور ادنان حیدر گردیزی سمیت اور مارک کیسر گمپال ایڈوکیٹ جو کہ ابھی آ رہے ہیں ان سمیت بھی ہم اپنے جو لائر گرینڈ الائنس ہے اس میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں لائر گرینڈ الائنس میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں اور انشاءاللہ بطور جائنٹ سیکٹی بھی ینگ لائر کے لیے اور آنے والے نئے وکلا کے لیے جو سب سے بڑا پرابلم چیمبر کا ہے میں بھرپور اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں ان کے لیے کوشش کروں گا وکلا کے نئے آنے والوں کی چیمبر کی الارٹمنٹ کے لیے بھرپور کوشش کروں گا تو اس موقع پر حسن محمود رامے صاحب راو سلطان صاحب چودی غلام مصطفی علق صاحب راو علیہ شاہد صاحب اور دیگر دوستوں کا شکر گزار ہوں شاید محمود گجر صاحب کا ماری امتحاص سرانہ صاحب کا کہ انہوں نے میرے عزاز میں یہ ویلکم پارٹی دی اور یہی ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج نہیں بہت عرصے سے ایک گروپ ہے جس کا نام لائرز گرینڈ آلائنس ہے ہم نے دوستوں کا ایک گلدستہ بنایا ہوا ہے اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس گلدستے میں اور دوستوں کا اضافہ ہوتا رہے آج بھی ہمارا جو لائرز گرینڈ آلائنس کی جو کاوش تھی اس کاوش کے میں ہم کامیاب ہوئے اور پروفیشنل لائرز فورم ڈی ایل ایف اور ایف ایل ایف جی ایل ایف وائل ایف جو ہمارا ایک لائرز گرینڈ آلائنس ہے ہم نے آج وائس لائرز وائس آف لائرز سے ہماری میٹنگ ہوئی جس کے سربراہ چیرمین سردار شاگت علی ڈوگر ہیں آج آپ نے دیکھا کہ ان کے جو ہمرا دوست تھے انہوں نے بھی آج ہمارے ساتھ آلائنس کیا پروفیشنل لائرز لائرز گرینڈ آلائنس میں اور یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے اور انشاءاللہ ہم اسی کوشش میں ہیں اور تاکہ اس لائرز گرینڈ آلائنس کو اور مضبوط بنائیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ سردار شاگت علی ڈوگر دوسرے آلائنس سے جوینٹ سیکٹی کامیاب ہوئے تھے اور آج ان کے اقتدار کی جو جو ان کی چین تھی اس میں سے ایک بہت اہم اینٹ وہ وہاں سے نکل چکی ہے انشاءاللہ ہم ہماری خواہش ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس کمنگ جو الیکشن دوسرے بیس کا آ رہا ہے تو انشاءاللہ ہم اسی جوش اور ولولے سے کام کریں گے اور انشاءاللہ کامیاب ہوئے